نبی 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 چمن چمن کی دل کشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جس شب نمی وہ کہہ کشاں کی روشنی چمن چمن کی دل کشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جس شب نمی وہ کہہ کشاں کی روشنی فضاؤں کی وہ راغنی ہواں کی وہ نغمگی فضاؤں کی وہ راغنی ہواں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 خضا چمن سے دور ہے خضا میں رنگ نور ہے قیامد حضور ہے حیات باشعور ہے خضا چمن سے دور ہے خضا میں رنگ نور ہے قیامد حضور ہے تو ملائکہ بادب خوشی میں جھومتے ہیں سب ملائکہ بادب خوشی میں جھومتے ہیں سب یہ کرا ہے ہر کوئی نبی 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 وقار آسمان ہوئے مکین لامکا ہوئے قرار آشقا ہوئے انیسین سجا ہوئے وہ رحمت تمام ہیں حرم کی وہ امام ہے وہ رحمت تمام ہے حرم کی وہ امام ہے اور انبیاں مقتدی نبی 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 دروشہی پر لے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ توفانِ نوح لانے سے اے چشم فائدہ توفانِ نوح لانے سے اے چشم فائدہ دو اشکی ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنت تقو اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ یعنی اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور متقی بننے کے بعد اللہ پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو بہت سے لوگوں نے وسیلے کی تشریح کی کہ وسیلہ قرآن ہے وسیلہ حدیث ہے وسیلہ نماز ہے وسیلہ حج ہے وسیلہ زکاة ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو بتایا وہ وسیلہ کچھ اور ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اور جتنے بھی مشایخ ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جو اللہ وسیلے کا حکم دے رہا ہے وہ کسی سچے مرشد برحق کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا نام کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے یا منافقوں سے یا تبلیغیوں سے یا عام انسانوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ کیا پکا رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو اے ایمان والو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد ایمان والے نہیں ہے یا ایمان نہیں ہے اگر وسیلے سے مراد یہاں ایمان ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کہ اے ایمان والو گویا کہ پہلے ایمان لا چکے ہو ان ایمان والوں سے اللہ وسیلے کا حکم دے رہا ہے اب دوسری بات کیا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقاللہ متقی بن جاؤ تو اب کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھ کر آدمی متقی بنتا ہے روزہ رکھ کر آدمی متقی بنتا ہے جھوٹ کو چھوڑ کر آدمی متقی بنتا ہے سچ کو اختیار کر کے متقی بنتا ہے گناہوں سے بس کر آدمی متقی بنتا ہے تو اللہ تعالی نے ایمان کا ہوئی حکم دیا اور اس کے بعد متقی بن جانے کا حکم دیا بغیر نماز پڑھے ہوئے کوئی متقی نہیں بن سکتا تو جب ایمان والے بھی بن گئے متقی بھی بن گئے تو اب آخر وسیلہ کیا چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ نماز وسیلہ ہے نہ روزہ وسیلہ ہے نہ حج وسیلہ ہے نہ زکاة وسیلہ ہے نہ اچھے عامال وسیلہ ہے بلکہ وسیلہ کوئی اور چیز ہے اور وہ وسیلہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو کہ ایمان تمہارا تمہارے نیک عامال تمہارا تقویٰ تاکہ محفور ہو جائے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آ کر ورنہ ایمان غارت ہوتے دیر نہیں لگتی عقیدہ بگھوتے دیر نہیں لگتی نماز روزے پلٹ دیے جائے تمہارے مو پر اس پہ دیر نہیں لگتی اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والے بھی بن گئے متقی پرہزگار بھی بن گئے اب کسی اللہ والے کا دامن تھام لو تو وہ اللہ والا کیا کرے گا جب اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوگے تو تمہارا ایمان بھی سلامت ہو جائے گا اور تمہارا عقیدہ بھی سلامت ہو جائے گا تقویٰ پرہزگار بھی سلامت ہو جائے گی اور یہ بیعت کرنا ایک قلعے میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو محفوظ کر دینا تو یہ ہے اصل میں بیعت کا مقصد بہت سے لوگ بیعت ہوتے ہیں تو اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ ہم بیعت ہو جائیں گے تو ہم کو تعویز بل جائے گا ہم بیعت ہو جائیں گے تو ہم کو پانی دم کر کے دے دیا جائے گا ہم بیعت ہو جائیں گے تو ہمارے لئے دعا کر دی جائے گی یا ہم بیعت ہو جائیں گے تو ہمارے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ترقی کرنے لگے گا برکتیں حاصل ہو جائیں گی دنیاوی فائدے کے لئے بہت سے لوگ بیعت ہوتے ہیں تو ایسی بیعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے اللہ نے جو تمہیں نیکی کی توفیق دی ہے وہ شیطان کے بہتاوے میں کہیں غارت و برباد نہ ہو جائے اس لئے پیل و مرشد تمہارے ایمانوں کی تمہارے عقیدوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور اگر تمہارے پیر کے اندر وہ طاقت نہیں تو اس کے پیر کے اندر طاقت ہے اگر اس کے اندر بھی طاقت رہی تو اس کے پیر کے اندر طاقت ہے اور اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے تو ہوسی آزم کے اندر طاقت ہے سلسلہ ہم سب اہلے سلسلہ سلسلہ عربی زبان کا لفظ ہے سلسلے کے معنی ہوتے ہیں زنجیر اور اس کو سلسلہ کیوں کہا جاتا ہے جس طریقے سے زنجیر آپ نے دیکھی ہوگی کڑی سے کڑی ملی رہتی ہے اس کی کڑی سے کڑی اس کی ملی رہتی ہے ادھر کا کنارہ ہلاؤ تو آخر والا کنارہ ہلتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا علم حضرت مولا علی شہر خدا کو سینے سے لگا کر دی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اپنے فرزند امام حسین کو عطا فائد اور جب میدانِ کربو بلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے وہ شہزادِ علی اکبر معصوم بچے علی اصغر سب شہید ہو گئے تو اللہ نے اس سلسلے کو بچانا چاہا اس سلسلے کو برقرار رکھنا چاہا تو اسی زنجیر کی اسی سلسلے کی تیسری کڑی امامِ زین العابدین بیمار کر دیے گئے اور آخری میدانِ کارزار میں جاتے وقت امامِ حسین نے اپنے فرزند کو اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا وہ امانتیں جو سرکارِ دوالم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آبا و ازداد کو دی تھی آج میں تمہارے سینے میں منتقل کرنا کہا ابا جان مجھے بھی میدانِ کارزار میں جانے کی اجازت دیجے کہا نہیں تمہیں کارزار میں جانے کی اجازت نہیں یہ علمِ مصطفیٰ کو قیامت تک تمہارے ذریعے سے پھیلنا ہے انہوں نے ان کو انہوں نے ان کو اس طریقے سے یہ سلسلہ حضور غاستہ پاک تک پہنچا اور حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم غلاموں تک پہنچا تو یہ سلسلے میں بڑی طاقت ہوتی ہے کلی اپنی مضبوط رکھو اگر تمہارے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے تو اگر چل نہ سکو گے تو کم سے کم گھزٹے ہوئے بارگاہے نجات تک پہنچ جاؤں اگر ہمارے پاس بیسے تو سلسلے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی بنیں ایمان بھی آپ کا مضبوط رہے اور تقویٰ و پرہزگاری میں بھی کسی دے پیچھے نہ رہیں باقاعدہ اپنے چہرے کو اسلامی چہرہ بنائیں تاکہ آپ کی عزت نہیں ہے آپ کے پیر و مرشد کی عزت کا سنا آپ ایسے کام نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ سلسلہ ربانیہ میں مرید ہے کھڑے ہو کر پانی پی رہاں ایسے کام نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ سلسلہ ربانیہ میں مرید ہے تو یہ صرف آپ کی برائی نہیں ہے میری برائی نہیں ہے یہ برائی سوچو کہاں تک جاتی ہے کہاں تک جاتی ہے یہ بات کہ یہ غوثِ آزم کے سلسلے کا مرید ہے لہٰذا مرید بننے میں سب سے پہلی یہ شرط ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لو اپنے آپ کو اسلامی دختور میں سمال لو متقی بن جاؤ تقوے والے بن جاؤ اور اس کے بعد خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر یہ شیطان تمہیں بہکانے آئے گا تمہارا عقیدہ چھیننا چاہے گا تمہارے ایمان میں خلل ڈالنے کیلئے کوشش کرے گا تو یہ مت سوچنا کہ اگر خوشتر ربانی کے اندر طاقت نہیں ہے شیطان سے مقابلہ کرنے کی تو نہ ہو غوثِ آزم کے اندر تو ہے مقابلہ کرنے کیا ہے غوثِ آزم تو شیطان کابتا ہے غوثِ آزم کے نام سے ہزاروں مرتبہ چاہا کہ غوثِ آزم کو بھی بہکا لے جائے مگر آپ نے اللہ سے رجوع کیا شیطان نے کہا اس مرد مجاہد سے میں کبھی جیت نہ سکا اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نیت سچی ہے عقیدہ سچا ہے تو اگر تمہاری گاڑی میں نماز کا پہیہ صحیح نہیں ہے روزے کا پہیہ صحیح نہیں ہے لیکن زنجیر سے زنجیر مابستہ ہے کڑی سے کڑی اگر ملی ہوئی ہے تو انشاءاللہ روزپاک کے سہارے سے منزل نجات تک ضرور پہنچ جاؤ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سنسلے میں مرید ہونے والا میرا مرید کتنا بھی بدکار ہو مرید ہونے کے بعد صحیح ہو جاتا ہے اور اگر صحیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفید ضرور عطا فرماتے ہیں بزرگو اور دوستو زیادہ زد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دیکھو غریب ہیں فلاکو پیرو مرشد سے اتا فائدہ ہوا ہے فلاکو اتا فائدہ ہوا اس کا گھر بن گیا اس نے گھر خرید لیا اس نے کاروبار میں ترقی ہو گئی ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہیں جو اللہ نے مقدرات کر دیئے ہیں وہ انسان کو بھوگتنا ہے انسان کو ضرور اس کے آگے اس کا سامنا کرنا ہے یہ بات اور ہے کہ عقیدہ سچی رکھو اپنے پیروں سے صحیح رابطہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری زیادہ مصیبت کو ان کی دعاوں کے ذریعے سے کم مصیبت میں دھو مطلع سمجھا تو یہ دنیاوی لالچ میں مرید مت ہو دنیاوی لالچ میں مرید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم تو عاقبت بنانے کے لئے مرید ہو بے شک بے شک تم تو میدان محشر کا سامان بنانے کے لئے مرید ہو اور میرا یقین ہے کہ اگر عاقبت بنانے کے لئے تم مرید ہوئے تو تمہاری نیک نہیں آتی سے اللہ تمہاری دنیا نہیں بنا دے گا آخرہ نہیں بنا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دے شک تو لہٰذا یہ چند جملے خاص طور سے دیکھئے آپ ایک دوسرے کے سب پیر بھائی اور پیر بھائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سفر کرو چن لو امیر بنا لو اپنا رہبر بنا لو تو ہم سب کے اصلی رہبر تو آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں بھی جب چلا جاتا ہوں تو آپ نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ کم سے کم سب نے متفق ہو کر خواجہ بھائی کو اپنا رہنما بنایا تو اور مگر جب رہنما بنایا جائے تو پھر رہنما کی باتوں پر عمل بھی کیا جائے تو لہذا مجھے بڑی خوشی ہے بہت دلی سکون اور اتمنان ہے کہ آپ لوگ غلط بہکابے میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے لیکن ہونا کیا چاہیے کہ خواجہ بھائی بھی ہوں یا کوئی بھی محبت والے ہوں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں زیادہ سے زیادہ ہم ان کے سامنے آئیں زیادہ سے زیادہ ہم ان کی بارگاہ میں خدم بوسی کریں زیادہ سے زیادہ ہم فیض حاصل کریں لیکن بزرگو اور دوستو جو زیادہ مخلص ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنا لیڈر بنایا ہے وہ آپ کو یہ بھی چاہتا ہے کہ فیضان بھی حاصل ہو اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پیر و مرشد کو تکلیف نہ ہونے پاہے جو کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کی برائی کی وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کو تکلیف پہنچانا مقصد ہو ان کا بلکہ ہم کو آرام پہنچانا مقصد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے دل خوش کیا اپنے بزرگوں کا تو دعا کی درخواست نہ بھی کرو گے روحانی طور پر تمہارے لیے دعا ہوتی رہے اور چاہے بھائی ہو چاہے بہنے ہو آپس میں جتنے بھی سلسلے ربانیاں والے ہیں میری ایک ہی نصیت ہے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھیں کیونکہ جس طرح اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم کو کڑی سے کڑی ملا کر سرکار تک پہنچایا ہے تو ہمارے گروپ میں اور ہمارے سلسلے میں بھی کوئی علاقہ نہ رہے کٹا نہ رہے بلکہ کڑی سے کڑی اس کی ملی رہے بھائی بھائی بن کے رہو اور اگر کبھی کسی بھائی کی طرف سے کوئی غلط بات سنو تو پہلے سے بدگمانی کر کے اپنے دل میں اس کو سچ نہ سمجھ لو بلکہ جس کی طرف سے تمہیں تکلیف کی بات سننے کو ملی ہے اس سے خود ملاقات کرو اس کو سلام کرو اور اس سے پوچھو کہ بھائی کیا تم نے میرے متعلق ایسی بات کہی ہے وہی کے وہی بات صاف ہو جائے گی اور شیطان بیس سے غائب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام حضرات کو دین دنیا کی بھلائی آتا فرمائے اور اپنا بھی اپنے ایمان کا اپنے رسول کا اپنے آقاوں کا اپنے پروردگار کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں احسان مانے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کیا تو مسلمان بنا کے پیدا کیا اور ہم کو رسول بھی بنایا تو سارے رسول کا امتی بھی بنایا تو وہ رسول ہمیں عطا فرمایا جو سارے رسولوں کا سردار اور اللہ نے ہم کو پیر بھی عطا فرمایا تو وہ پیر غوثِ آدم جو سارے ولیوں کا سردار ہمارا ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے سرداری کا ہم کو موقع دیا ہے تو ہم غلاموں کا فرد یہ ہے کہ ان سرداروں کا سر نیچا نہ ہونے دیں بلکہ اپنے عمال سے اپنے کردار سے اپنے روزہِ نماز کے ذریعے سے بارگاہِ خدا بندی میں جب پہنچیں تو ہمارے پیروں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے لہٰذا دنیا ایسی گزاریے زندگی ایسی گزاریے کہ شریعت سے آپ کا قدم ہٹنے نہ پائے اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے پیر لوگ ہوتے ہیں وہ وظیفہ بتاتے ہیں پاسے انفاس دیتے ہیں ذکرِ جلی دیتے ہیں ذکرِ خفی دیتے ہیں آپ یاد صبر کیجئے تسلی رکھئے پیر و مرشد آپ کے حالات کو بہتر جانتا ہے پیر و مرشد ایک حکیم کی طرح ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے معلوم رہتا ہے کہ آپ تو سر کے درد کا مرد لے کر اس کے سامنے آئے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سر کے درد کا مرد پیدا کہاں سے ہوا وہ پہلے نمبر پر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سردی کی وجہ سے سر کا درد ہے یا قبض کی وجہ سے سر کا درد ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے اس کی وجہ سے سر درد ہے آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ سر درد فاولا ٹھیک ہو جائے ختم کر دیا جائے مگر حکیم جو آلہ قسم کا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے الٹی چیدی ایسی دمائے دیتا ہے کہ آپ کے مرض کی جب پہلے ختم ہو جائے اب دھیرے دھیرے کر کے آپ کو فائدہ ہو جائے تو پیر و مرشد سے وظیفے کے مطالق پوچھئے اور بغیر پیر و مرشد کے مشورے سے سوائے دروش شریف کے کوئی وظیفہ دلست نہیں پیر و مرشد دیکھے گا کہ آپ کس منزل پہ پہنچے ہیں کیا کیا وظیفے آپ کر چکے ہیں اب آپ کو کونسا وظیفہ دینا ہے لہٰذا ان بہکابوں میں مت آئیے کہ ہمارے پیر دیکھو اتنا وظیفہ دیتے ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں زندگی گزارنے کا بھی موقع دیا ہے تو ہم کو دنیا بھی دیکھنا ہے آخرت بھی دیکھنا ہے ایسے وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں کہ دن رات چوبیس گھنٹے مسجدوں میں بیٹھ کر وظیفہ کر رہا ہو وظیفہ کر رہے ہو اور وظیفہ کرنا تو مستعب ہے اور فرض ہے کہ اپنے بال بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاو فرض سے غافل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقلات و فعل میں صحیح رہنمائی اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين مستفر اللہ ربی تردی من کلی زمدیوں وعدو بھلے محسرت چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی یاد راک میری قبا بھول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرحیم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اشہدو اللہ علیہ اشہدو اللہ علیہ رجل اللہ و اشہدو اللہ محمدًا عبدہو و رسولہ دواہی دیتا ہوں میں سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائے نہیں اور دواہی دیتا ہوں میں اس بات کی اس بات کی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آمنت باللہ آمنت باللہ و ملائکت ہی و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و لجوم آخرِ و القدرِ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و البعثِ بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفات ہی و قبلتو جمعہ احکان ہی و ارکان ہی ایمان لے آیا میں اللہ تعالی پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور اور اچھی بری تقدیریں اچھی بری تقدیریں اچھی بری تقدیریں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں بات پر اور مرنے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور قبول کر لیے میں نے قمام اسلام کے تاکام اور ارکان میں نے زبان سے بھی ان باتوں کا اقرار کیا اور دل سے بھی مان کر ان باتوں کی تجدی کر دی تجدی کر دی بیعت کی مینے رسول اللہ صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے ان کے ان کے خلیفہوں کے خلیفہوں کے واسطے سے شہادت دینا اس بات کی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معابود نہیں اور محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور بیعت کی مینے اس بات پر کہ آج سے کبھی پرد نماز نہیں چھوڑوں گا بیعت کی مینے اس بات پر کہ ہمیشہ رمضان کے دورے مہینے کے روزے رکھوں گا بیعت کی مینے اس بات پر کہ اگر اللہ نے مالکِ نصاب کیا تو ہر سال اپنے مال کی زکاة ادا کروں گا بیعت کی مینے اس بات پر کہ اگر اللہ نے مقدور کیا تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج ضرور کروں گا بیعت کی مینے بیعت کی مینے رسول اللہ صلال اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلیفاؤں کے واسطے سے اس بات پر کہ کبھی کبھی شرک نہیں کروں گا کبھی چوری نہیں کروں گا کبھی زنا نہیں کروں گا کبھی شراب نہیں پھیوں گا کبھی کسی پر بہتان نہیں باندھوں گا کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہوں گا بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اور آج سے چھوڑ دیئے میں نے چھوڑ دیئے میں سارے گناہ اور آج سے غوثِ آزم محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی صحیح کے دنہ شیخ عبدالقادر جیلانی صحیح اللہ انہو کا تریخہ اختیار کر لیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا یا اللہ مجھے اس توبہ پر اس بیعت پر ثابت قدم فرما اور میرے ان مرشدوں کا جن کا سلسلہ برکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے ان کے فیدان سے ہمیں دین و دنیا کی خلائیں عطا فرما اور قیامت میں میرا حشر میرے انہی پیروں کے زیر سایہ فرما آمین 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 موسیقی 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 چاند سے خوب تر ہے روح مصطفیٰ ان کو دیکھا